السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اینادر ولاغ میں نے پچھلے ولاغ میں آپ سے بتایا تھا کہ میں آپ کو آج گاؤں کی زمین کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کاشت اتنی اچھی کیوں ہے تو چلیے وہ ہی دیکھ لیتے ہیں اس گاؤں کی جو زمین کی جو کاشتکار ہے وہ اتنی اچھی کیوں ہے اس پر اتنی اچھی فضل کیوں اکتی ہے یہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں بلکے بتانے والا ہوں تو ایسا کیوں ہے ابھی یہ ایسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ وہ بہت گھنے چارہ تھا بہت گھنی فصل ہوئی تھی تو ایسا کیوں ہے تو یہ جو زمین ہے یہ کافی یعنی ایسے کہتے ہیں نا سو نہ اگلنے والی زمین ہے تو یہ بلکل ویسی ہے یہ دریائی زمین ہے دریائی یہاں بہت قریب ہے اس کے اگر میں یہاں سے پانچ دس منٹ آگے اس جہاں پر سنسیٹ کا بھی ہوا آپ کو دکھ رہا ہے اس کی طرف چلتا جاؤں تو آگے دریائی آ جائے گا تو دریائی زمین جو ہے وہ کافی اچھی پیداوار ہے اس کی لیکن یہاں پر ایک خطرہ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی یہاں پر لاکھوں روپے انویسٹ کر رکھے ہیں کسانوں نے انہوں نے فصل لگا رکھی ہے اور محنت بھی بہت لگی پڑی ہے تو اگر پانی بڑھتا ہے اور یہاں پر آ جاتا ہے سلاب ٹھیک ہے تو یہ جتنی بھی فصل ہے جتنے بھی لوگوں کے یہاں پر گھر ہیں جو انہوں نے کچھے پکے بنا رکھے ہیں جانوروں کے لیے اور خود رات کو وہ یہی سوتے ہیں جانوروں کے ساتھ جانوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے تو وہ گھر بھی کافی نازک بنائے ہوتے ہیں تو جیسے ہی سلاب آتا ہے تو وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور فصل برباز ہو جاتی ہے سلاب کے آنے سے تو یہاں پر بہت بار سلاب آ چکا ہے ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک نہیں آیا کافی دن ہو چکے ہیں کافی سال ہو چکے ہیں تو اگر آتا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن دعا کریں کہ نہ ہی آئے ورنہ کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی سورج غروب ہونے ہی والا ہے کیونکہ سات بج چکے ہیں اور سات بج کر بارہ منٹ پر میرے خیال سے سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے یہاں ہمارے علاقے کے حساب سے ٹھیک ہے وہاں پر چھوٹی سڑک ہے تو وہاں پر لوگ جا رہے ہیں آج کے ولوگ میں بس اتنا ہی نیکسٹ ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ